جاؤں گے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آن سادر مطلق کی تم ہی آخر ہو جاؤں جاؤں گے مولا یہ بدانے چلے آن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن على اعدائهم اجمعین اما بات قال اللہ الحکیم فی محکم کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الزَّيْكِرِ اَنَّ الْعَرْضَ يَلِثُهَا عِبَادِيَا سُعَلِحُونَ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا رُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العلي العظيم پچھلے دروس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ شیعہ سننی علماء مفسرین محدثین فقہاء اور رفاء علم انصاب کے ماہرین جغرافیادان حضرات مورخین سب کا اس بات پر اتفاق ہیں کہ سن دو سو پشپن یا دو سو چھپن ہجری میں حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاة والسلام کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے محمد اور کنیت ابو القاسم رکھ دیا تھا اور عرض ہوا پوری تاریخ اسلام میں ہزار بارہ سو سالوں میں ابن حضم اندلسی وہ پہلا شخص ہے جس نے امام حسن عسکری کے یہاں بیٹے کی ولادت میں تشکیق ایجاد کیا ہے اور اس قسم کے غلط افکار کی وجہ سے انحرافی فکر کی وجہ سے جناب ابن حجر اسقلانی لسان المیزان میں ابن حضم کے انوان کے تحت لکھتے ہیں ابن حضم کے غلط افکار کی وجہ سے ان کے معاصر علماء نے ان کی تکفیر کی ہے اور ان کو اسلام کے دائرے سے خارج سمجھا گیا ہے اور اسی طرح ابن خلدون کو مذاہب اربعہ کے اس وقت کے مفتی حضرات میں جو سب مکی ہیں جن کے فتوے کو ہم نے کل کے درس میں آپ حضرات کے لئے ان کے فتوے کے خلاصے کو جناب متقی ہندی کی زبانی آپ تک منتقل کیا اصل عقیدہ مہدیویت میں تشکیق کرنے کی وجہ سے ابن خلدون کے کفر کی فتوے سعدے کیے ان دو مسننفین کے علاوہ چودہ سوہجری تک آنے والے تمام اسلامی موزخین مفسرین محدثین عرفاء فقہاء نصب شناس حضرات جغرافیادان جغرافیدان حضرات نے اتفاقی طور پر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں بیٹے کی ولادت کے مسئلے کو قبول کیا ہے البت اہل سنت کے علماء کے درمیانی اختلاف ہیں آگے جا کہ ہم انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس حوالے سے بھی تھوڑے سی وضاعت کریں گے تاکہ بلکل حضرت امام محدثی کی ولادت کا مسئلہ واضح ہو جائے کہ بعض نے کہا ہے دو سال تک تو زندہ تھے اس کے بعد نہیں معلوم کہاں چلے گئے بعض نے کہا ہے پانچ سال تک زندہ تھے اس کے بعد نہیں معلوم کہاں چلے گئے اس سلسلے میں انشاءاللہ غیبت کی بحث میں گفتگو کریں گے اور اس غلط فہمی کہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے تو متفقن علیہ اسلامی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ تمام علماء اسلام نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزن کی ولادت کا اقرار کیا ہے نہ صرف اقرار کیا ہے بلکہ دوسرے امی اہلی بیت کی طرح ان کی بھی تاریخ لکھی ہے ان کے حالات زندگی پر روشنی نالی ہے لیکن یہاں پر ایک بنیادی سؤال اٹھتا ہے جو بہت سے مسلمانوں کے لیے اس سؤال کے جواب واضح نہ ہونے کی وجہ سے حضرت امام مہدی کے مسئلے میں غلط فہمی کے شکار ہوئے ہیں بہت سے علماء بھی عوام کی تو بات ہی نہیں ہے بہت سے علماء بھی غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں اور وہ بنیادی سؤال یہ ہیں کہ کیا دلیل ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزن وہی مہدی معود ہے جس کی رسول اللہ نے بشارت دی تھی بہت اہم سؤال ہے ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں ممکن ہے کوئی یہ کہے ٹھیک ہے فرض کرے ہم مال لیتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں ایک بیٹا پہلا ہوا تھا اس کا نام محمد بھی رکھا تھا اور اس کی شہادت یا وفات کا بھی کچھ نہیں معلوم لیکن کیا دلیل ہیں کہ حسن عسکری کا فرزن وہی مہدی معود ہے جس کے ظہور قیام اور حکومت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی بہت اہم سوال ہے اور معقول سوال ہے ایک اور سوال اس زمن میں اور بھی اٹھایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا شہا اور سننی کے درمیان یا شہا اور سننی تصور مہدی یقصان ہیں اگر یقصان ہیں تو شہا سننی ہونا کیا معنی رکھتا ہے یہ دوسرا سوال تو پہلے سوال کے جواب میں سوال یہ تھا کیا دلیل ہے ہم فرض کریں فرض نہیں یقین ہو گئے ہیں حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں سن 255 حجری میں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا لیکن کیا دلیل ہے وہی امام حسن عسکری کے فرزن وہی مہدی معود ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اور اس سوال کے متعدد جوابات پچھلے دروس میں دقیقت کرنے سے واضح ہو جاتی ہے لیکن اس سوال کے جواب کو ہم اہل سنت کے ایک بزرگ محدث معروف محدث مشہور محدث کے زبانی آپ ناظرین اور حاضرین اور سامین کے خدمت میں نقل کرتے ہیں اہل سنت کے معروف محدث حافظ محمد ابن تلحہ کمال الدین شافعی جنہوں نے چار سو چون ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے چھ سو چون ہجری میں یعنی ابن خلدون کی ولادت سے ابن خلدون کے اس دنیا میں آنے سے چار سو سال پہلے انہوں نے وفات پائی ہے وہ اپنی کتاب مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول نام کتاب میں مذکورت سؤال کو اٹھایا ہے کہ کیا دلیل ہے کہ حسن عسکری علیہ السلام وحی کے فرزند وحی محدث معروض ہے اس سؤال کو انہوں نے امام زمانہ جلاللہ تعالی فوجش شریف کی ولادت اور تاریخ لکھنے کے بعد اس سوال کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد وہ فرماتے ہیں اس سؤال کا جواب یہ ہے اس شبہے کا جواب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محدی معروض کو متعدد اوصاف سے متصف کیا ہے اور یہ احادیث نبویہ ان کے الفاظ یہ ہیں اور یہ احادیث نبویہ جو کثیر تعداد میں ہیں اور صحیح اور متفقن علیہ ہیں اور ان احادیث پر اور ان کی صحب پر اسلامی امہ کا اجماع ہے کہ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوگی ہے اسلامی امہ کا اس بات پر اجماع ہے یہ احادیث جو محدی کے اوصاف اور حصب و نصب کے حوالے سے بیان ہوگی ہیں یہ یقیناً رسول اللہ سے صادر ہوگی ہیں اس میں کسی کو کوئی شکوش ہوگی ہے کہ کوئی گنجاش نہیں ہے اور یہ احادیث سریح اور صحیح بھی ہیں ان احادیث میں کوئی بہان بھی نہیں پایا جاتا اور یہ احادیث سریح اور صحیح ہیں اس بات کی ثابت کرنے میں کہ محدی معوض قریش میں سے ہے اور خلفاء اس ناشر کے آخری فرد ہیں یہ جناد محمد ابن کمال الشافعی کے بیان ہے مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول نامی کتاب میں مذکرہ سوال کے جواب میں فرماتے ہیں یہ احادیث سریح اور صحیح ہے اس بات کی ثابت کرنے میں کی محدی معوض علیہ السلام قریش میں سے ہے خلفاء اس ناشر کے آخری فرد ہیں اولاد عبد المطلب میں سے ہے اولاد فاطمہ ذریت اور اطرت رسول اللہ میں سے ہے اولاد علی میں سے ہے سرداران بھیس کے فرزندو میں سے ہے اور وہ رسول اللہ کے ہمنام اور ہمکنیت ہیں اور وہ زمین کو عدل و انصاب سے بردے گا اور محدی بلند بینی اور روشن پیشانی رکھتے ہیں پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکرہ حسب و نصب اور اوصاب کو محدی معوض کے علامات قرار دے دیا ہے کہ جس میں یہ تمام باتیں جمع ہو وہی شخص محدی معوض ہے قریشی ہو ذریعت پیمبر میں سے ہو عدت پیمبر میں سے ہو اولاد فاطمہ میں سے ہو ظہور کر کے دنیا کو عدل و انصاب سے بردے اولاد عبد المطلب میں سے ہو اور رسول اللہ کے ہمنام اور ہمکنیت ہو بلند بینی اور روشن پیشانی رکھتے ہو وہی شخص محدی معوض ہے انہاں حدیث کا نتیجہ یہ ہے اور آگے فرماتے ہیں اور یہ مذکورہ صفات جو رسول اللہ سے منقولہ حدیث میں بیان ہوئی ہے یہ مذکورہ صفات کل کی کل محمد ابن حسن الخلف الصالح کے سوا کسی اور میں نہیں پائے جاتے اس لیے ضروری اور لازم ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہوں کہ وہی مہدی موعود ہے نہ کوئی اور یہ جنابے محمد ابن طلحہ کمال الدین شافی کے بیان ہے کہ حسن عسکری کے فرزن محمد ہی وہی مہدی موعود ہے دلیل فرماتے ہیں کیونکہ اگر ان علامات اور دلائل کے وجود تو تسلیم کریں رسول اللہ نے فرمایا ہے اور معلول اور مدلول کو تسلیم نہ کریں دلیل کو قبول کریں لیکن معلوم اور مدلول کو تسلیم نہ کریں اور دلیل تو ثابت ہو لیکن معلوم اور مدلول ثابت نہ ہو تو ان کو علائم اور دلائل کہہ دینا غلط اور باطل ہوگا اور آن حضرت پر مزید فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قذب سریح لازم آئے گا اور یہ مذکورہ و صاف دلائل اور علامات نہ ہوں گے مہدی موعود کے اور اس کا کوئی عقل من قائل نہیں ہو سکتا یعنی یہ رسول کے حدیث کو کوئی عقل من نہیں جڑلا سکتے اور ان اصاف اور علائم کو علائم مہدی سے ہونے کے انکار نہیں کر سکتے کوئی عقل انسان اس لئے کی رسول اللہ کی رسالت کا انکار ہے ان حدیث کے انکار کا نتیجہ رسول اللہ پر جوٹ باننے کے مترابفے اور کوئی مسلمان عقل مسلمان اس بات پر تیار نہیں ہوں گے لہٰذا چونکہ یہ تمام اصاف صرف اور صرف حسن عسکری کے فرزن محمد مہدی میں پایا جاتا ہے لہٰذا وہی مہدی موعود ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی اس کتاب کے حوالہ یہ ہے مطالب السؤول فی مناقبی آل الرسول باب نمبر آٹھ صفحہ نمبر چار سو اناہات اور چار سو ساکھ مطالب السؤول کے آٹھوئے باب صفحہ نمبر چار سو اناہات اور چار سو ساکھ میں جناب محمد ابن کمال الدین محمد ابن کمال الدین شافعی کے بیان موجود ہے لہذا نہ صرف شیعان علی بلکی السنی علماء بینشاءاللہ کل کے درس میں ہم کچھ علماء کے نام نامی کو یہاں ان کے کتابوں اور حوالے کے ساتھ نقل کریں گے کہ اہل سنت کے ایک علماء کے ایک جماعت نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نہ صرف ولادت کو بلکی وہی مہد موجود ہونے کا اعتراف کیا ہے نہ صرف مہد موجود ہونے کا اعتراف کیا ہے بلکی ان کی غیبت کا بھی اعتراف کیا ہے نہ صرف غیبت کا اعتراف کیا ہے بلکی غیبت کے زمانے میں ان سے ملاقات کے بھی خائل ہیں کل کے درس میں انشاءاللہ میں سوالے سے گفت ہو کریں گے لہذا حافظ اس مذکورہ حافظ کے بیان کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہو گئی حسن عسکری کے فرزند وہی مہدی موجود ہے لیکن یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں ہے ایک ہاشیہ اور ایک نکتہ بیان کرتا جاؤں وہ یہ ہے کہ شیعہ نقطہ نگاہ سے صاحبان اقل و بحثیرت پر یہ مخفی نہیں ہے کہ شیعہ نقطہ نگاہ سے یہ اعتراض ہی غلط ہے کیوں؟ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعصاب کو بیان کیا ہے وہاں صریح طور پر امام حسن عسکری کے فرزند کہ مہدی موجود ہولے پر تصریح بھی کیا ہے واضح لفظوں میں تصریح کیا ہے پیمبر اگرام اسلام نے مہدی موجود حسن عسکری ابن علی النقی ابن محمد تقی ابن علی الرزا ابن موسی قازم ابن جعفر الصادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن عبی طالب علیہ السلاة والسلام ہیں صریحان پانچ سے چھے ہزار حدیثیں شاکو تم ناقل ہوئی کشنا مونے ہم آپ حضات کی ختمت میں نقل کرتے ہیں مثال کے طور پر جناب لطف اللہ صافی جو اس وقت کے علماء یقم میں ایک بزرق عالم ہے مرجع تقلید بھی ہے انہوں نے اپنے اپنی جوانی میں ایک کتاب لکھی ہے منتخب الاسر فی الامام الاسنا عشر کے نام سے اس میں انہوں نے ان حدیث کو جمع کیا ہے اور ان حدیث کے ایک فہرست مرتب کی ہے جو میں آپ کی ختمت میں پیش کرتا ہوں اور فرماتے ہیں کہ وہ حدیثیں جن میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ امام بارہ ہے پیغمبر کے جانشین بارہ ہے ان حدیث کی تعداد حدیثوں کی تعداد دو سو اکتر حدیث ہیں وہ حدیثیں جن میں ایمہ کی تعداد نقبہ بنی اسرائیل اور جناب عیسیٰ کے حواریوں کے برابر بتایا گیا ہے ان حدیث کی تعداد چالیس ہیں وہ حدیثیں جن میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان میں سے پہلے امام علی بن عبی طالب ہیں اس مضمون کے احادیث فرماتے ہیں ایک سو تنتیس احادیث ہیں اور اکیان میں حدیث میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان بارہ میں سے پہلے امام علی بن عبی طالب اور آخری مہدی ہیں اکتالیس احادیث میں اور وہ حدیثیں جو یہ بتاتی ہیں کہ حضرت مہدی رسول اللہ کے فرزن ہیں کہتے ہیں تین سو نواسی ایک کم نبے تین سو نبے حدیث میں رسول اللہ سے منقولہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی رسول اللہ کے فرزندوں میں سے ارتالیس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی رسول اللہ کے ہمنام اور ہم کنیت ہوں گے دو سو چھोڑا حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی علی بن عبی طالب کی نسل میں سے ہیں ایک سو بیانمی حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک سو پچھاسی حدیثیں جو یہ بتاتی ہیں کہ مہدی حضرت امام حسین کے اولاد میں سے ہیں ایک سو ساتھ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی موعود حضرت امام حسین کے نوی فرزند ہیں ایک سو پچھاسی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں وہ حدیثیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ حضرت امام محمد باقر کی نسل سے ہیں ایک سو تین حدیث موجود ہیں وہ حدیثیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسل سے ہیں ایک سو تین حدیثیں موجود ہیں وہ حدیثیں جو یہ بتاتی ہیں کہ مہدی حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں نبی حدیثیں ہیں اور وہ حدیثیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی حضرت امام رضا کی نسل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں نبی حدیثیں ہیں نبی حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی حضرت امام علی النقی کی نسل میں سے ہیں ایک سو چھالیس حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند بلافاصل ہے ایک سو چھالیس حدیثوں میں اور ایک سو چھالیس حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی مععود کے والد کا نام حسن ہے اس انہا حدیث کی روشنی میں اہل سنت کے علماء کے درمیان ایک غلط فاہمی پیدا ہو گئی ہے چونکہ رسول اللہ سے منقلہ حدیثوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ مہدی مععود حسن کے والد کا نام حسن ہے تو علماء اہل سنت نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے مراد حسن ہے مجتبا علیہ السلام ہے تشابع اسمی کی وجہ سے غلط فاہمی کے شکر ہو گئی حالا کی امام حسن مجتبا کا نام نامی بھی حسن ہے اور امام حسن عسکری کا نام نامی بھی حسن ہے اور عرض ہوا کہ ایک سو سنتالیس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی مععود کے والد کا نام حسن ہے اور غیبت کے بارے میں آپ کے حکومت کے بارے میں اور اسی طرح تمام ایک ایک کر کے جو ہے ہر انوان ہر موضوع کے بارے میں رسول اللہ سے درزنو حدیث نقل ہوئی ہے اور ان احادیثوں کی تعداد جناب سید محمد صدر جو عراق کے مشہور علماء میں سے تھے جو صدام نے جن کو شہید کر دیا گیا نماز جمعہ سے واپسی کے موقع پر انہوں نے دو جل کتابیں لکھی ہیں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے بارے میں وہاں پر انہوں نے ادعا کیا ہے ان کی تحقیق ان کی تحقیق کے مطابق چھ ہزار حدیثیں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے بارے میں عیمہ تاہرین کے توسط سے رسول اللہ سے نقل ہوئی ہے جو ہم تک پہنچی ہیں لہذا جناب محمد ابن طلحہ کمال الدین شافعی کا جواب کہ حسن عسکری کا بیتا ہی مہدی مععود ہے مغرزین اور منحرفین کے موہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے اور اپنے جو پر سو فیصد درست جواب ہے لیکن شیعہ نقطہ نظر سے اصلاً یہ سؤال غلط ہے پداون مطال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو پیغمبر اور امہ تاہرین سے منقلہ حدیث میں دقت کرنے علماء اسلام شیعہ سنی علماء نے جو مہدی مععود کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں ان میں ان کا مطالعہ کرنے ان المطالب میں غور فکر کر کے مہدی مععود کے بارے میں صحیح اور حقیقی معرفت حاصل کرنے اور ان کے ظہور کے لیے مقدمہ اور زمینہ فرام کرنے کی توفیق انایت کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی